میرے امام نے بڑے اچھے انداز میں کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیبِ تناہی سے ہیں بری ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سبحان اللہ یہ انداز ہے اچھا منقبت کہیں تو منقبت کا شیر میں نے آپ کو سنایا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا کیا دبے جس پہ ہمایت کہو بن جا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں گتا تیرا یہ میار ہے یار شاہری کا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہرِ یارِ ارم تاجدارِ حرم نوبہارِ شفاعت پہ لاکھوں سلام حضورﷺ کا جب حسن بیان کیا نا حسن حضورﷺ کا اور حضورﷺ کی تعریف کی تو کیا انداز ہے ہاتھ اس پہ نظر پڑی تو کیا فرمائے ہاتھ جسم تو اٹھا گھنی کر دیا موجِ بحرِ سخابت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ پیشانی پہ نظر پڑی امام کی تو دیکھو انداز جس کے ماتِ شفاعت کا سہرہ رہا اس جبینِ سعادت پہ لاکھوں سلام جب حضورﷺ کی نگاہوں پہ نظر پڑی کیا کہا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام سلام اللہ یہ یہ مہار شاہری کقارک کا مگر اب اب تو بھائی پکڑ کے ماریں گے لپک کے ماریں گے لٹا کے ماریں گے بٹھا کے ماریں گے اب بھائیہ ڈبلو ڈبلو ی کا میدان ہے یار یہ کونسی تاریخ ہے بھائی ایسے ماریں گے ویسے ماریں گے یوں کریں گے لپک کے ماریں گے جنت پکڑ لیں گے ماریں گے ارے تم جلز ہو پہ یا انہیں لوگوں کو یہ بتانے کے لیے بلاتے ہو کہ ایسے ماریں گے لٹا کے ماریں گے اٹھا کے ماریں گے جیسے جلسہ نہیں بلکہ ڈبلو ڈبلو ای کی کوئی وہ کمنٹیٹر بیٹھا ہے کمنٹیٹری کر رہا ہے کہہ رہے کہ یہ پہلوان آیا اس نے یوں پکڑ کے اسے پچھاڑ مار دی اس نے یوں کر رہا ہے ارے کوئی کشتی ہو رہی ہے تو تم نے یہ میار بنا دیا تعریف و توصیف کا یہ میار بنا دیا تم نے کہا اٹھا کے ماریں گے بٹھا کے ماریں گے لٹا کے ماریں گے پٹک کے ماریں گے لپک کے ماریں گے اچھل کے ماریں گے دھومی پچھاڑ ماریں گے یہ ماریں گے ارے بھائی تعریف کرو توصیف کرو سلیقی کے ساتھ میں کرو نا جلسے ہوتے ہیں تو نبی کی تعریف و توصیف اللہ و رسول کا ذکر اور لوگوں کو پیغام دیا جاتا ہے سمجھ رہا مگر ہم تو لگیں بھائی ہسنے ہسانے میں مگر سنیں غور سے سنیں اللہ تبارک و تعالی نے جنت بھی بنائی ہے دوزخ بھی بنائی ہے جنت میں بھی جنت ہی جائیں گے دوزخ میں دوزخ ہی بھی جائیں گے پک کی بات ہے جائیں گے مگر اللہ تبارک و تعالی نے سارا اچھا ایک بات سنو یہاں پہ کوئی امتحان ہوتا ہے نا ٹیسٹ ہوتا ہے اگزام ہوتا ہے پرکشہ ہوتی ہے تو بچہ مہینوں سے تیاریاں کرتا ہے کہ مجھے پاس ہونا ہے با باپ اس کے لئے اچھے انتظام کرتے ہیں بھئی پاس ہونا ہے تجھے ضرور ہے پرچہ تو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا ہے سوال کیا آئیں گے کچھ پتہ تو ہوتا نہیں ہے نا اللہ کا کرم تو دیکھو امتحان قبر میں ہونا ہے اللہ نے پرچہ پہلے آؤٹ کر دیا بتا دیا تین ہی سوال ہونے انہی کی تیاری کر لو تین ہی سوال ہونے اللہ نے فرما دیا پہلے سے تمہیں میرے بندو تین سوالیں ان کی تیاری کر لو قبر میں کام بن جائے گا پہلے ہی بتا دیا پرچہ آؤٹ کر دیا ہے ہم پر تو وہ جنتی کہیں گے مولا جنت میں جانے کی تمنا تھی جنت میں جانے کا شوق تھا جنت کی بہاروں کے بارے میں سنا تھا جنت کے نظاروں کے بارے میں سنا تھا تو مولا ہم نے اسی لیے نیک عمل کیے اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے میں تم سے راضی جنت میں چلے جاؤ دو گروہ دو جماعتیں جنت میں چلے گئے تیسرے آئے تیسرا والا گروہ آیا اللہ نے فرمایا تم بتاؤ تم کیوں کرتے تھے نیک عمل سنا ہم چلے جاؤ گے قسم خدا کی اللہ نے فرمایا بتاؤ انہیں کامال کیوں کیا کرتے تھے عرض کرنے لگے مولا ہم نے جو نیک عمل کیے جہنم کے در کی وجہ سے نہیں کیے یا اللہ جو نیک عمل ہم نے کیے جنت میں جانے کی وجہ سے بھی نہیں کیے جنت میں جانے کے شوق میں بھی نہیں کیے اللہ فرمائے گا پھر کیوں کیے انہوں نے کہا یا اللہ ہم نے نیک عمل اس لیے کیے کہ ہم تو تیرے حکم پر عمل کر کے تجھے راضی کرنا چاہتے تھے سبحان اللہ یا اللہ نیک عمل تیری محبت میں کیے نیک عمل نہ جہنم کے در کی وجہ سے کیے نہ ہم نے جنت میں جانے کی لالچ میں کیے یا اللہ نیک عمل صرف اس لیے کیے کہ تجھ سے محبت ہے تجھ سے پیار ہے تو راضی ہو جائے تیری رضا کے لیے کیے اللہ نے فرمایا میرے بندوں میں راضی ہو گیا تم بھی جنت میں چلے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ متقیوں کی آلہ کوالٹی ہے ان کے لیے قرآن نے کہا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ان کے لیے قرآن نے کہا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ انہوں نے کہا مولا ہم نے جنت اور جہنم کے وجہ سے کچھ نہیں کیا ہم نے تو صرف تیری رضا کے لیے کیا اللہ فرمایا گا ٹھیک ہے جنت میں چلے جاؤ مگر یہ سارے کے سارے کہیں گے مولا ہم جنت میں نہیں جائیں گے اللہ کہہ رہا ہے جنت میں جاؤ یہ کہہ رہا ہے نہیں جائیں گے جنت میں آج ساری دنیا جنت میں جانا چاہتی ہے مگر ایسے بھی جنتی اللہ کہے گا جاؤ جنت میں کہیں گے نہیں جائیں گے کھمال ہے نا اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں کہیں گے مولا جنت میں نہیں جائیں گے اللہ نے فرمایا کیوں نہیں جاؤ گے کہنے لگے مولا اس لیے جنت میں نہیں جائیں گے کہ ہم نے جنت کے لیے کوئی عمل نہیں کیا تھا تیری محبت میں کیا تھا اب ہم نے منع بھی کر دیا انکار بھی کر دیا اے مولا اگر جنت میں چلے گئے اگر جنت میں ہم پہنچ گئے تو وہ جو ہم سے پہلے گئے ہیں وہ ہمیں تانہ دیں گے ہم سے کہیں گے وہاں تو تم کہہ رہے تھے جنت کے لیے نہیں کیا لیکن پھر جنت میں کیوں آ گئے یا اللہ وہ ہمیں تانہ دیں گے ہم جنت میں نہیں جائیں گے اے میرے عزیزوں غور کرو اور دیکھو ذرا ان کا مقام یہ متقی ہیں ان کی عظمت کو پہچانو اللہ فرمائے گا اے میرے بندوں جنت میں جاؤ یہ کہیں گے نہیں مولا جنت میں نہیں جائیں گے اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اے میرے فرشتوں آگے بڑھو اے فرشتوں ان کے ہاتھوں میں پیریوں میں ان کے ہاتھوں میں پیروں میں بیڑیاں پہنا دو انہیں بیڑیاں پہنا کر انہیں باندھ کر لے کے جاؤ جنت میں پہنچا دو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی جنتی ہوں گے جنہیں بیڑیاں پہنا کے جنت میں پہنچا جائے گا مگر کیا مرتبہ ہوگا نا ان کا یہ متقی ہوتے ہیں تو قرآن میں اللہ نے دو چیزیں اس آیاء کریمہ کے اندر فرمائیں پہلی چیز تقوی اور دوسری چیز وسیلہ تقوی اس نویت کا اور سنو اب وسیلی کی بات کرتے ہیں تو جو تقوی اختیار کرے متقی بن جائے اللہ کا پسندیدہ ہو گیا پھر قرآن کہتا ہے اب ایسے لوگوں کو اپنا وسیلہ بناؤ ایسی چلتے پھر تو کوئی نہیں بنایا جاتا بھائی وسیلہ کوئی دسنگ اٹھی پہن کے آ جائے تو وہ وسیلہ بنانے کے لائق نہیں ہوتا یہاں تو عجیب میں لوگوں نے سمجھ رکھا ہے ولایت کا یہاں تو لوگ سمجھتے چلم پیتاو پھر بھی وسیلہ بنا لو گان جاگ لیتاو پھر بھی وسیلہ بنا لو نانا میرے عزیز یہ وسیلہ بنانے کے قابل نہیں یہ ان کے موں ایسے نہیں ہے ان کی زندگیاں ایسی نہیں ہیں کہ انہیں وسیلہ بنایا جا سکے آہ تجھے اگر وسیلہ بنانا ہے تو آہ تجھے تو امام نے طریقہ سکھا دیا بریلی کے تاجدار میں امام اہل سنت نے طریقہ بتا دیا اگر نبی کی بارگاہ میں مقبولیت چاہتے ہو تو نبی کی بارگاہ میں بھی ڈاریکٹ نہ جانا وہاں بھی وسیلے کے ساتھ جانا اور نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو نبی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں لے کے جانا اس طرح سے وسیلہ یہ سلسلہ ضروری ہے میرے امام نے کہا پہلے آقا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو وسیلہ یہاں بھی ڈھونڈ لے یہاں بھی تلاش کر لے تاجدار بریلی نے فرمایا آپ نے کہا اے سنیوں اس طرح سے نبی کی بارگاہ میں جاؤ جیسے احمد رضا جا رہا ہے کیسے جا رہے ہیں احمد رضا تو آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلکِ عالی حضرت علماءِ عہدِ سنت نعرہ تکبیر جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا بات سمجھ میں آرہی ہے تھوڑی سی ایک دو باتیں میں اب وسیلے کے تعلق سے آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں زہمتِ تمام ذرا محبت سے بولیں ایسے بولو تر پیار سے زور سے بولو اچھا جس کی ماں نے گیارویں کرتے کرتے غوثِ آزم کی پرورش کی ہے نا وہ انسان ضرور زور سے بول دے سبحان اللہ جو بچپن سے پلا ہی گیارویں پر ہے وہ ذرا اونچی آواز میں بولے سبحان اللہ اب سنیں وسیلہ یہ جو سلسلہ وسیلہ میں نے کہا نا بڑا ضروری ہے بہت ضروری ہے تمام سلاسل جتنے بھی ہیں قادری سلسلہ چشتی سلسلہ سہروردیہ نقشبندی مجددی رزوی برکاتی اب العلائی جتنے بھی سلاسل ہیں یہ سارے کے سارے سلسلے سب کے سب آگے بڑھتے ہیں اس طرح کہ ہم نے اپنے پیر کے دامن کو تھاما انہوں نے اپنے پیر کے دامن کو تھاما انہوں نے اپنے پیر کے دامن کو تھاما چشتیوں کا سلسلہ غریب نواز تک پہنچ گیا اسی طرح قادریوں کا سلسلہ غوثِ آزم سرکار تک پہنچ گیا اسی طرح اور تمام بزرگوں کا سلسلہ یہ سارے سلسلے آگے بڑھتے 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 حضور غوث آزم کی شخصیت پر پہنچ جاتے ہیں حضور غوث آزم نجیبت طرفین ہیں حسنی سید بھی ہیں حسینی سید بھی ہیں سلسلے سارے حضور غوث آزم کی ذات پر پہنچ کے رکھتے ہیں پھر وہاں سے آگے یہ سلسلہ چلتا ہے تو یہ آگے بڑھتے 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 یہ سلسلہ امام حسین تک ہمیں پہنچاتا ہے سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو پھر ہمیں مولا علی تک پہنچاتا ہے کہاں تک پھر مولا علی کی بارگاہ سے آقا کی بارگاہ تک آقا کی بارگاہ میں رسائی مل گئی تو پھر اللہ کا قرب بھی مل جاتا ہے تو سلسلے کی پہلی کڑی کون مولا علی وہاں سے سلسلوں کا آغاز ہے کمیٹی والوں کا بھی حکم تھا آپ سب بھی انشاءاللہ محضوظ ہوں گے یہاں پہ سلسلے کی پہلی کڑی کو ذرا ٹھہر کے سن لو اور اس کے بعد میں ذہمتیں تمام پھر انشاءاللہ کل سننے آؤ آگے وہاں پہ سنائیں گے محبت سے بولو سبحان اللہ سلسلے کی پہلی کڑی کون ہے بولو مولا زور سے بولو کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر ابھی خیبر کانپ جاتا ہے سبحان اللہ مکہ کے اندر ایک میلہ لگا ہوا ہے تمام آس پاس کے قبیلے مکہ کے تمام لوگ اس میلے کے اندر ہیں سب دنیا سے بے خبر ہنگام ہے حیات انسانی ہے کوئی تلوار چلا نہ جانتا ہے تو وہ اس میلے میں تلوار چلا کے دکھا رہا ہے کوئی پہلوان ہے تو کشتی لڑک دکھا رہا ہے میلہ لگا ہوا ہے لوگ میلے میں لگے ہیں مگر لوگو سنو ایک عورت ہے ادھر میری طرف دیکھ لو ایک عورت میلہ ادھر مکہ میں لگا ہے مگر وہ میلے سے بے خبر ہے ہنگام ہے حیات انسانی ہے مگر اسے کسی کی پروا نہیں ہے وہ میلے میں نہیں گئی ہے وہ لوگوں کے درمیان میلہ دیکھنے نہیں گئی ہے بلکہ وہ ایک اکیلی عورت کہاں ہے وہ اللہ کے گھر کا تواف کر رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اکیلی عورت اللہ کے گھر کعبے کا تواف کر رہی ہے کعبے کے چکر لگا رہی ہے اے لوگوں سنو سنو کعبے کا تواف کرتے کرتے اچانک اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے عورت کو تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے اس عورت کو کعبے کا تواف کرتے ہوئے درد ہونے لگا اسی کو درد زہ کہا جاتا ہے درد زہ ہونے لگا وہ درد کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائی حالات بن گئے بچے کی ولادت والے اس نے ہاتھوں کو اٹھایا اس اللہ کی بندی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا اے رب علم یزلو لا یزال تیری بندی کی حالت کو تُو جانتا ہے دنیا میلے میں لگی ہے میں تیرے گھر کا تواف کر رہی ہوں اے مولا میری حالت کو تُو جانتا ہے اے پروردگار میرے حال سے تُو واقف ہے یا اللہ بس اتنی گزارش ہے میری عبرو کی حفاظت فرما میری عزت کی حفاظت فرما اللہ کی قسم اس عورت نے دعا مانگی بابِ اجابت کو ٹکرائی اللہ نے دعا کو قبول کر لیا ادھر اس نے دعا مانگی ادھر دعا قبول ہوئی بچے کی ولادت کا وقت قریب تھا کہ اچانک کعبے کی دیوار پھٹی اندر سے آواز آئی اے خاتون آجا کعبے کے اندر چلیا سبحان اللہ یہ عورت چلی کعبے کے اندر پہنچی بچے کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی لوگو یہ بچہ جو پیدا ہوا کوئی اور نہیں تھا یہ پیدا ہونے والا بچہ جو کعبے کے اندر پیدا ہوا یہ داماد پیغمبر فاتح خیبر شاہ زمن خیبر شکن حیدر کرار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہو الكریم تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ عورت ان کی ماں حضرت فاطمہ بنت اصار تھی مولا علی پیدا ہو گئے کعبے کے اندر کہاں زور سے بولو کعبے کے اندر مولا علی کی ولادت ہو گئی یہ خبر سارے مکہ میں پھیل گئی اس طرح جسے جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے نا ویسے خبر پھیل گئی ابو طالب کیاں بیٹا پیدا ہوا ہے کمال کی بات یہ کعبے کے اندر پیدا ہوا ہے مگر اس سے بڑی کمال کی باتیں دو تھی ایک تو یہ بات تھی کہ مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے مگر آنکھوں کو نہیں کھولا دوسری بات یہ کہ پیدا کعبے میں ہوئے ماں نے کوشش کی بچے کو دودھ پلاؤں مگر علی نے لبوں کو نہیں کھولا مو نہیں کھولا اگر آنکھیں کھولتے تو کعبہ نظر آتا مو کھولتے ماں کا دودھ مو میں بیٹا بند کر ماں کا دودھ مو کے اندر حلق تھی اندر آتا مو بھی نہیں کھولا حلق بھی نہیں کھولا مو نہیں کھولا آنکھیں نہیں کھولی خبر پھیل گئی یا عجیب بچہ پھیل ہو اچھا ایک بات بتاؤ آپ کے ہمارے یہاں دنیا بھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے بچہ رویا یا نہیں رویا بچہ پیدا ہوا اگر رونے لگا تو ماں بھی ہسنے لگی باپ بھی ہسنے لگا رشتے دار بھی ہسنے لگے بھائی بہن بھی ہسنے لگے پیدا ہونے والا بچہ رویا تو سارے کے سارے لوگ ہسنے لگے اور بالفرض یہ بچہ نہ روئے تو تھپڑ مار مار کے رولانے کی کوشش کوشش کرتے ہیں کہ روئے کسی طرح سے یوں اسے دبا دبا کے کوشش کرتے ہیں روئے بچہ اگر نہیں رویا تو زبردستی رولانے کی کوشش کرتے ہیں اگر پھر بھی خدا نہ خواستہ بچہ نہیں رویا تو ماں بھی رونے لگتی ہے باپ بھی رونے لگتا ہے بھائی بھی رونے لگتا ہے رشتہ دار بھی رونے لگتے ہیں یعنی یہ خاموش ہے تو سب رو رہے ہیں اور یہ رویا تو سب ہس رہے ہیں پیدا ہوئے انسان کی حقیقت تو دیکھیں انسان پیدا ہوا یہ خاموش ہو گیا تو سب رونے لگے اور دونوں طرف یہ سسٹم ہے یہ اگر خاموش ہو جائے پیدا ہونے کے وقت پہ تب بھی سب روتے ہیں اور آخری وقت آتا ہے یہ خاموش ہوتا ہے پھر بھی سارے روتے ہیں مگر علی کعبے میں پیدا ہوئے روئے نہیں مو نہیں کھولا بڑی فکر ہوئی اب کعبے سے تو لے آئے گھر پہ مگر لوگ دیکھنے آ رہے تھے بھئی عجیب بچہ پیدا ہوا ہے عجیب بچہ پیدا ہوا ہے حضور کی عمر تھی تیس سال کتنی تاجدار مدینہ والیہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر تیس سال این شباب کا عالم میرے آقا کا مصطفیٰ کی جوانی بھی کیسے جوانی رہی ہے نا حضور کی تو ہر ادا بے مثال ہے حضور کی تو ہر ادا زور سے بولو بچپن بھی بے مثال جوانی بھی بے مثال مکی زندگی بھی بے مثال مدنی زندگی بھی بے مثال اور ہم تو دعا کرتے ہیں آقا کی بارکہ میں لو لگاتے ہیں کیا کہتے ہیں مقدر میرا جگ مگا دیجیے نا اللہ سبحان اللہ آپ نے بڑی بڑی اچھی نانتیں سنی آگئے اب ان لوگوں کی طرح ہماری آواز نہیں انداز نہیں مگر سنا رہے ہیں آپ کو سن لو محبت سے مقدر میرا جگ مگا دیجیے نا مقدر میرا جگ مگا دیجیے نا کسی دن مدینہ دکھا دیجیے نا مقدر میرا جگ مگا دیجیے نا کسی دن مدینہ دکھا دیجیے نا کسی دن مدینہ دکھا دیجیے نا کہا اے شان اندھیرا بہت ہے 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 ذرا مصطفیٰ مسکرا دیجیے نا ذرا مصطفیٰ مسکرا دیجیے نا مقدر میرا جگ مگا دیجیے نا کسی دن مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ جسے جانا مدینہ وہ کہہ دے کسی دن مدینہ دکھا دیجیے نا انشاءاللہ یہاں پہ رات کے اس وقت میں اگر دل سے پکار ہوگے نا تو حضور غلاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں حضور کی جوانی تیس سال عمر ہے کانوں میں خبر آئی چچا کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے بھائی دنیا میں آیا ہے خبر مل گئی حضور کی محبت بیدار ہوئی حضور چل جائیں حضور چل جائیں ایک بڑی اچھی بات بتاؤں آپ کے ہیں جو مائک والے ہیں وہ بھی باشارہ ہیں اللہ سلامت رکھے بڑا اچھا مائک ہے انہوں کا اللہ مزید برکتیں تفرم بہت شاندار مائک ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اتنا لگتار پروغام کر کر کے تھکا ہوا ہوں گلہ بھی تھکا ہوا ہے پتہ نہیں کیسے کام چلے گا انہوں کا مائک بہت اچھا ہے اللہ انہیں خوش رکھے اس مائک نے مجھے ذرا سے نہیں تھکایا انہوں کا نام ہے یار علاقے میں ایسی نہیں یہ نام ہے محبت سے بولیں سبحان اللہ خبر پہنچ گئی حضور کے کانوں میں حضور چل دیئے چلو بھائی کو دیکھنے چلتے ہیں آقا چلے کاشانِ نبوت سے نکلے حضور چلے بہاریں ساتھ چلی حضور چلے رحمتیں ساتھ چلی حضور چلے رب کی عنایتیں ساتھ چلی اللہ کے نبی چلے اپنے چچا کے گھر پہنچیں اب سنو ابھی تک علی نے آنکھوں کو نہیں کھولا لبوں کو نہیں کھولا مگر حضور پہنچے تاجدارِ مدینہ والی یہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے چچا کے دروازے پہ دستک دی دروازہ کھولا تاجدارِ مدینہ نے پہلا قدم رکھا ابھی میرے آقا نے پہلا قدم رکھا سامنے مولا علی سامنے ابھی مولا علی کا بچپنے لوگو غور کرو آنکھوں کو نہیں کھولا تھا ابھی تک لبوں کو نہیں کھولا تھا لیکن میرے آقا نے پہلا قدم رکھ دیا جیسے ہی نبی نے پہلا قدم رکھا سامنے مولا علی علی نے فوراً اپنی آنکھوں کو کھول دیا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ غوثیت مسلکِ علی حضرت علماءِ اہلِ سنت علی نے آنکھوں کو کھول دیا حضور قریب گئے تاجدارِ مدینہ نے یوں مولا علی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا آغوش میں لے لیا یوں میرے مصطفیٰ علی کو دیکھنے لگے پیارانے لگا محبت بڑی تھوڑا قریب کر لیا اور پیار بڑا آقا نے اور تھوڑا قریب کر لیا اور میرے آقا کی محبت بڑی میرے مصطفیٰ نے اور قریب کیا اہلِ سوئی والو ذرا محبت کے جملے سنو آقا نے کتنا قریب کیا پیار بڑا اور قریب کیا اتنا قریب اتنا قریب کہ میرے آقا نے اپنے لبوں کو علی کے لبوں سے لگا دیا سبحان اللہ ادھر میرے آقا نے اپنے لبوں کو علی کے لبوں سے لگایا اللہ اکبر جیسے ہی لبے مصطفیٰ لبے علی سے لگے مولا علی نے فوراً اپنا موں کھول دیا سبحان اللہ اور ادھر تاریخ نے بھی سوال کر دیا علی اب تک تم نے لبوں کو نہیں کھولا تھا آنکھوں کو نہیں کھولا تھا کیا ہوا پیدا ہوئے تھے کعبے کے اندر آنکھوں کو کھولتے تو تمہیں کعبہ نظر آتا اللہ کا گھر نظر آتا وہ اللہ کا گھر کعبہ جہاں پر ہر لمحہ ایک سو بیس رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں وہ اللہ کا گھر کعبہ جہاں اللہ کے فرشتے تواف کرنے آتے ہیں وہ اللہ کا گھر کعبہ جسے فرشتوں نے سب سے پہلے بنایا پھر حضرت آدم نے بنایا پھر نبیوں نے بنایا یہاں تک کہ میرے آقا نے بھی پھر تعمیر کیا اے لوگو وہی کعبہ تاریخ نے سوال کر دیا اے علی یہ بتاؤ تم نے وہ کعبہ نہیں دیکھا ماں نے چاہا دودھ پلائے تم نے لبوں کو نہیں کھولا بات کیا ہے مولا علی کی محبت نے تاریخ کو سارے زمانے کو جواب دے دیا اے دنیا والو سنو علی کے دل کی یہ تمنا تھی علی کے دل کی یہ عرضو تھی علی کی سب سے پہلی نظر دنیا میں اگر پڑے گی تو وہ روخِ مصطفیٰ پہ پڑے گی سب سے پہلی نظر علی کی اگر پڑے گی تو جمالِ مصطفیٰ پہ پڑے گی مصطفیٰ کے جلبوں کو علی دیکھے گا اور سب سے پہلے اگر علی لب کھولے گا تو تب کھولے گا جب نبی اپنے لبوں کو لگائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ نے لب لگائے علی مولا علی نے اپنے لبوں کو کھول دیا اچھا لگ رہا ہے نا آپ کو علی نے اپنے لب کھولے تو مصطفیٰ نے پھر بات یہی پر ختم نہیں کی حضور نے کیا کیا مولا علی کے موں میں آقا نے اپنی زبان داخل فرما دی سبحان اللہ اور جیسی زبان میرے آقا کی مولا علی کے موں میں گئی مولا علی نے چھوسنا شروع کر دیا سبحان اللہ علی نے چھوسنا شروع کر دیا علی کس لیے چھوسا تو علی کی غیرت علی کی محبت نے جواب دیا اے دنیا والو علی یہ چاہتا تھا دنیا میں سب سے پہلی چیز اگر علی کے حلق سے اترے گی تو کوئی اور چیز نہیں ہوگی بلکہ وہ مصطفیٰ کا لواب دہن ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے مولا علی علم کا دروازہ نہیں پھنے حضور نے فرما دی آنا مدینہ العلمی و علی جن بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ کتنا علم کتنا علم کمیٹی والے جتنے بھی ہیں نا ان کی فرمائش ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں سناوں گا مگر ایک بات سنا دیتا ہوں کتنا علم ایک یہودی مولا علی سے کہنے لگا مسجد میں داخل ہو رہے نماز کے لئے مسجد میں جا رہے نماز کے لئے مولا علی نے مسجد کی سیڑی پہ قدم رکھا ایک یہودی آ گیا کہنے لگا علی ایک سوال کرنا ہے اے علی ایک سوال کا جواب دو مولا علی نے فرمایا سوال کرو یہ اس لیے سوال کرنے آیا تھا کہ نماز کے وقت میں سوال کروں گا نماز سے روک لوں گا مولا علی نے فرمایا کیا سوال ہے کہنے لگا علی سوال یہ ہے یہ بتاؤ وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں یہ سوچ رہا تھا میں جب سوال کروں گا علی سے نماز کا وقت ہے گنتی کریں گے بڑا ٹائم لگ جائے گا نماز چھوٹ جائے گی اور اگر یہ کہنے لگے کہ میں نماز کو جا رہا ہوں پھر آکے جواب دوں گا تو پھر میں کہہ دوں گا علی کو بڑا تم علم کا دروازہ کہتے ہو کہاں علی نے جواب ہی نہیں دیا چلے گئے اور مولا علی کی عادت تھی جب بھی کوئی سوال کرتا تھا فورا جواب دیتے تھے فورا ایک شخص نے مولا علی سے کہا علی اتنی جلدی جواب کیوں دیتے ہو ذرا رک جایا کرو ٹھہر جایا کرو وقفہ لیا کرو تو سوچ کے جواب دیا کرو مولا علی نے فرمایا سوچنا کس لیے کہنے لگا علی جواب سوال کر دینا اس لیے علی نے فرمایا ایک با اے بچے اے بیٹھا ارام سے بیٹھے رو مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا ایک بات بتاؤ تم کہتے ہو جلدی جواب نہ دیا کرو رک کے ٹھہر کے جواب دیا کرو کہا تو مولا علی نے فرمایا تم ایک بات بتاؤ تمہارے ہاتھوں میں انگلیاں کتنی ہیں وہ فوراں کہنے لگے یا علی دس انگلیاں ہیں ہاتھوں میں مولا علی نے فرمایا تم نے کیوں سوچ کر جواب نہیں دیا کیوں جلدی جواب دے دیا کہنے لگے علی اس میں سوچنا کیا ہاتھ سامنے ہیں انگلیاں نظر آتی ہیں مولا علی نے فرمایا تجھ میں اور مجھ میں یہی تو فرق ہے تیرے سامنے تیرے ہاتھ ہیں علی کے سامنے اللہ کی ساری کائنات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ جشن غوث ورا مسلک علی حضرت علماء علی سنت تو مولا علی فورا جواب دیتے تھے یہودی نے کہا آج فسا لوں میں مولا علی کو گنتے بیٹھے رہ جائیں گے یہ والے جانور یہ والے جانور گنیں گے پھر کہیں بتائیں گے مگر سنو مولا علی تو مولا علی ہے نا ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزہ کہتے ہیں پیالے کو کاسر کو ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں مولا علی کو دنیا کی سمجھ میں تو کل اندر نہیں آیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہودی نے سوال کیا مولا علی نے فرمایا اچھا اس نے کہا لیے بتاؤ کون سے جانور انڈا دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیا کرتے ہیں مولا علی نے فرمایا جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں تو ادھر بیٹھ کے گنتی کر لے میں نماز پڑھ کے آتا ہوں سبحان اللہ علی کو نماز سے روکنے چلا تھا اب خود گنتی کر رہا ہے یہ 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 علی گئے آرام سے نماز پڑھی مولا علی نے نماز سے فارغ ہوئے پھر باہر نکل کے آئے دیکھا تو گنتی کر رہا ہے یہ 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 مولا علی ہے کون ہے مولا علی نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے تمام شہر کا فاقہ خرید سکتا ہوں سناؤں یا چھوڑ جاؤں مگر سناؤں گا اس کنڈیشن پہ اس شرط پہ کہ سنو گے بیداری کے ساتھ میں بہت خاص نظم میں آپ کو سنانے والا ہوں یہ تمام لوگ چاہتے تھے سنانا حضرت وہ ضرور سنانا تو سنانا مگر سنانا بیداری کے ساتھ میں سنو گے تو جنہیں مولا علی سے محبت ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہیں یا علی ارے ماشاءاللہ کیا بات ہے نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے تمام شہر کا فاقہ خرید سکتا ہوں چوتھے مصرے کے تیور دیکھنا بابا نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے تمام شہر کا فاقہ خرید سکتا ہوں علی کے در کا بھکاری ہوں کیا سمجھتا ہے میں تیرا سارا علاقہ خرید سکتا ہوں سبحان اللہ